موسیقی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فيمد وهو کافر فأولئک حبتت اعمالهم في الدنيا والآخرة قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من بدل دینه فاقتلوه او کما قال علیہ الصلاة والسلام محترم و مکرم قابل ست احترام عزیز ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے ان تمام نعمتوں میں سب سے اہم اور بنیادی نعمت ایمان کی نعمت ہے ایمان کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں اگر کسی انسان کو دنیا میں فرعون کی طرح بادشاہت ملے اور قارون کی طرح مال و دولت ملے شداد کی طرح وہ دنیا میں قیمتی سے قیمتی محلات بنا ڈالے اور نمرود کی طرح حکمارانی ملے دنیا کا ہر قسم کا سکھ اور چین نصیب ہو جائے لیکن اگر ایمان کی نعمت نہ ملے تو یہ ساری نعمتیں بیکار ہیں ان نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اور انسانی نگاہوں میں اگرچہ کچھ دیر کے لیے وہ جچے اس کو لوگ امپورٹنس دیں اہمیت دیں اور یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو بڑے مالدار ہیں بڑے پیسے والے ہیں لیکن اصل جہاں پر اعتبار ہونے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اصل اللہ کی نظر کا اعتبار ہے اللہ کا اعتبار ہے کہ اللہ کس کو اچھا کہتے حالانکہ اللہ ہی نے انسان کو بنایا اللہ ہی نے انسان کو مال بھی دیا غربت بھی دی سہد بھی دی بیماری بھی دی تندرستی بھی دی قوت بھی دی ایمان بھی دیا کفر بھی دیا لیکن اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں فَهَدَيْنَاهُنَّ جِدَيْنَ ہم نے انسان کو دو راستوں کی رہنمائی فرمائی ایک راستہ ہے ہدایت کا اور دوسرا راستہ ہے کفر کا رہنمائی دونوں کی فرمائی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کہ اللہ نے انسان کے اندر تقوی کا بھی ملکہ رکھا فِسْق و فُجُور کا بھی ملکہ رکھا دونوں صلاحیت انسان کو دی اب انتہان ہے انسان کا کہ وہ کس صلاحیت کو پروموٹ کرتا ہے کس صلاحیت کو آگے بڑھاتا ہے اور کس صلاحیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کی ترقی انسان کی کامیابی کا سبب ہے لیکن اس دنیا کے اور انسانوں کے بنانے والے مالک کا کہتا ہے وہ دیکھیں گے اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ لوگ ہیں انہ الذین آمنوا وعملوا صالحات جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور انہی لوگوں کو بطور انعام کے جنت بھی ملے گی ایمان سے بڑی کوئی نعمت اس دنیا میں نہیں ہے قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید ہماری مذہب کی بنیادی کتاب ہے ہمارے مذہب کے بنیادی عقائد اسی کتاب میں موجود ہے قرآن مجید مسلمانوں کا دسور حیات ہے قرآن مجید مسلمانوں کے لئے قانون زندگی ہے قرآن مجید مسلمانوں کے لئے مذہب اسلام کو سمجھنے کا سب سے قریبی دریہ ہے قرآن جس وقت میں نازل ہوا تھا اس زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے جو مقاتبین تھے وہ مشرقین تھے کفار تھے اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست حق پر ایمان لیا جن کو بعد میں ہم لوگ حضرات صحابہ کہتے ہیں وہ سارا طبقہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مقاتب تھا اس زمانے کے وہ تھے سننے والے قرآن کو اللہ نے قرآن میں توحید کے ایسے دلائل دیئے ہیں کہ ان دلائل کو پڑھنے کے بعد کتنے ایسے لوگ تھے جو مکت المکرمہ کے آپ شلی اللہ بھول کر لیا اس قرآن میں موجود ہے وجہ یہ ہے کہ اصل انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ہے اللہ کو پہچان نے کے لیے جس نے اللہ کو نہیں پہچان اس نے کچھ نہیں کیا گھر بنا لیا دکان بنا لیا کاروبار کر لیا تعمیر بڑھ تعمیر کر لیا جائدات کے امبار لگا ڈالا سب کچھ کر لیا سب کچھ کر کے بھی کچھ نہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہے غیر ایمان والا سب کچھ ہے دنیا میں پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے کہ کون ہوگا ایسا وہ شخص ہے جس کے پاس سب ہے لیکن ایمان نہیں اور جس کے پاس ایمان ہے جس نے اللہ کو پہچان یہ بہت بڑی نعمت والا ہے اگرچہ مال کم ہو جائدات کم ہو سونا چادی کم ہو معیشت کمزور ہو کچھ بھی ہو ایمان ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں یہی وجہ ہے مکہ المکرمہ کے تیرہ سالہ دور کا ہم تحقیق کے ساتھ متعلق کریں سیرت کی کتابیں کچھ ہے بھی یا نہیں اتنا اللہ نے توحید کے مضامین بیان کیے ہیں پورے مکہ کے دور میں حضرات صحابہ کے لیے عمل کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا اللہ نے صرف توحید کا یقیدہ مضبوط کرو اللہ کی ذات کو پہچانو اللہ کی معرفت حاصل کرو اللہ کے ایک ہونے کا یقین اللہ سے ہونے کا یقین پس اسی قسم کی آیات کا نصول ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان پر محنت کرتے تھے پھر دوسرا نمبر ہے رسالت کا تیسرا نمبر ہے آخرت کا یہ تین بنیاد عقائد ہیں جن عقائد پر اللہ قبارک و تعالیٰ تیرہ سالہ مکہ مکی دور میں ایمان والوں کو کھڑا کیا تھا سارے احکام مدینے میں جانے کے بعد مکہ المکرمہ کے آخری دور سے احکام کا آغاز ہوتا ہے تیرہ سال ایمان کو منانے کی محنت فتح چلتا ہے اس سے ایمان کتنی بنیادی چیز ہے اس سے ایک شبہ اور ازالہ بھی ختم ہو جانا چاہیے جو مسلم معاشرے کے بہت بڑے طبقے کے ذہن و دماغ پر گویا اس نے خود کو بطور قابض بٹھا لیا مسلمانوں کے ذہنوں پر یہ تصور قبضہ کر چکا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہو گئے ایمان والے پیدا نماز پڑھنے والی ماں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو سمجھ لینا کہ باپ آزان دینے والا نمازی باپ آزان معزن ہیں یا دین پر چلنے والا ہے اور نماز پڑھنے والی ماں ہیں بس یہ کافی ہے ایمان پر محنت کی ضرورت میں اس شبے کے ازالے کی بہت بڑی ضرورت اس سے معلوم ہوتی اگر ایسا ہوتا تھوڑا سا غور کریں آج کے مسلمانوں کے ایمان کا میار ہی کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے سامنے حضرات صحابہ کو نبی علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی صحابہ ایمان لائے تو کیا اب حضرات صحابہ کو ایمان کے بنانے کے لئے محنت کی ضرورت کرنی چاہیے تھی کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی اگر ایسا ہوتا جیسا آج ہم سمجھتے کہ اللہ کا کرم ہے مسلمان ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اللہ کا کرم ہے اببہ مسلمان امی مسلمان بہت بڑا اللہ کا کرم ہے بے شک اللہ کا کرم ہے اگر اللہ ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا نہ کرتا تو شاید ہم بھی کہاں پیدا ہوتے سب سے بڑا انعام اللہ کا ہمارے اوبر یہ ہے لیکن اس انعام کا شکرانہ کیا ہم لوگ عطا کر رہے ہیں کہ اس نائنعام کا حضرات صحابہ پر تیرہ سال تک نبی علیہ السلام محنت کا فرماتے آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں کسی بھی صحابی کے ایمان کے بارے میں حتی ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ حتی عمار فاروق رضی اللہ عنہ حتی عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین اور وہ صحابہ عشر مبشرہ اور بقیہ بہت سارے صحابہ کسی قربانیاں انہوں نے اسلام کے لئے اتدائی زمانے میں دی تب جا کر ان کے ایمان میں مصبوتی آئی وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی تربیت گاہ سے ان کو یہ سبق دیا تھا کہ اصل کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار ایمان پر ہے ایمان رہے گا تو سب کچھ ملے گا اس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس کوئی دولت نہیں یہ اہمیت ایمان کی اور ایمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو کلمہ پڑھوا کر لاتے ان صحابہ سے سامنے یہ بھی کہتے تھے اسلام اسلام سے پہلے کی تمام چاہلانہ رسوم کو خاتم ختم کر دیتا ہے جو گناہ کیا سب ختم ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد اب کوئی گناہ تمہارے ذمہ میں باقی نہیں رہا نام عمال پورا صاف ہو چکا ہے یہ بھی انعام ہے اسلام لانے پر جو انعام ایمان کے لانے پر ہے جو انعام ایمان پر قائم رہنے پر ہے جو انعام ایمان کے ملنے پر ہے اور جو انعام ایمان کے لانے کے بعد پچھلی زندگی کی معافی کا ہے وہیں قرآن مجید اور احادیث نبویہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اس ایمان کی اگر کوئی قدر نہ کرے اور اس ایمان کو اگر کوئی اہمیت نہ دے اس ایمان کو اگر کوئی ویسی ویلیو نہ دے جو ویلیو ایمان کو دینے کی ہے اور اگر لاکھ مرتبہ خدا نہ خواستہ یہ ایمان اگر چڑھا جائے تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب کا بھی ویسے ہی خوفناک تذکرہ ہے آپ جو اپنی امت کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے آپ جیسی محبت تو دنیا کی کوئی ماں اپنی اولاد سے نہیں کر سکتی ایسے شفیق نبی نے بھی بہت زیادہ خوفناک احکام بتائے ہیں ایمان سے پھرنے والوں کے لئے قرآن مجید کی ایک آیت کریم آپ کے سامنے پڑی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا یو اللذین آمنوا من یرتج من کم ان دین دارہ غور سے سنیں اللہ کیسے بیان کرتے ہیں اے ایمان والو جو کوئی شخص اپنے ایمان سے پھرے گا یعنی مرتد اللہ فرماتے ہیں یہ کافر ہے اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہان میں اس کے سارے عمال غارت ہو گئے سب عمال اس کے بیکار ہو گئے چاہے ایک ہزار حج کیا ہو چاہے پانچ سو عمرے کیا ہو زندگی میں کوئی ایک ہزار حج تو کر نہیں سکتا لیکن اگر کسی کو اتنی عمر مل جائے اور کسی نے لاکھوں نفلے پڑی ہو ہزار قرآن پڑے ہو عرب و گھرب و روپیہ کا خیرات کیا ہو لیکن اگر ایمان کی نعمت چھن جائے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائے گی اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و جیسے اللہ کے برگزیدہ اور چہید پیغمبر اپنی امت کو بار بار یہ دعائیں سکھاتے تھے کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ ایمان کے دینے کے بعد ہمارے ایمان کے چھننے سے ہماری حفاظت فرماؤں خدا نے ہم کو دعا سکھائی ربنا لا تسی قلوب بنا بازا ایز حدیتنا اے ہمارے مولا ہمارے دلوں کو ہمارے دل کی دنیا کو ہدایت کی نعمت سے نوازنے کے بعد گمراہی میں مطلب پھیر دیجئے اللہ کے نبی نے یہ دعائیں سکھائی اور وہ دعا جو جنازے کے موقع پر جو بھی مرد جو بھی عورد اس دنیا سے گزرتے ہیں ان کے اوپر یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں بھی اللہ کے نبی کیا سکھاتے ہیں اے مولا ہم میں سے جو جو زندہ ہے انہیں مذہب اسلام پر زندہ رکھئے اور ہم میں سے جو مرے انہیں ایمان پر موت دے کیوں دعائیں سکھائی گئی اس لیے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے کیا ہوا وعدہ نہیں ہے کہ ایک بار ایمان ملے گا تو ہم تمہارا ایمان نہیں چھینیں گے جیسے آمال کرو گے اللہ کے نبی نے کچھ آمال بتائے حدیثوں میں ان آمال کے کرنے کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم ہی ملے گی اکابر صحابہ سے یہ روایات منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے وہ نبی جو اپنی امت کو ایمان کی دعوت اور دولت سے نواز نے کے لئے ہمیشہ بھی قرار رہتے تھے کیسے دل کے درد کے ساتھ نبی نے ان الفاظ کو بیان فرمایا ہوگا آپ فرماتے ہیں جب کوئی زناکار زنا شارہین حدیث نے اس حدیث کی تشریف فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا اور لڑکی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو نور ایمان ان کے اندر سے نکل کر ان کے اوپر گھڑا ہو جاتا ہے جب وہ اس بچفیلی سے ختم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں تب ایمان جیسی عظیم شان دولت کے لٹنے کے بھی اور اس ایمان جیسی عظیم شان دولت کے چھینے جانے کے بھی بہت سارے عمال ہیں اور اسباب ہیں جسے انسان اختیار کر کے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والا کام کرتا ہے کسی کو ایمان نہیں ملا اگر اس نے ایمان قبول نہیں کیا تو وہ بھی مجرم ہیں لیکن اگر کسی کو ایمان ملا ایمان کے ملنے کے بعد اس نے ایمان کو چھوڑ دیا یہ بہت بڑا مجرم ہے اس کا فرق ہم سمجھ لیں آج جس نے ایمان قبول نہیں کیا وہ پیدائش طور پر کسی غیر مذہب پر پیدا ہوا اسلام نے اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا فقتل المشرقین حیس وجد تموهم قرآن کہتا ہے کہ مشرقین کو قتل کر دو وہ جہاں تم کو ملے بعض غیر مسلمین اس آیت کو یا ان جیسی آیات کو لے کر مسلمانوں اور اسلام پر اعتراض کرتے کہ دیکھو تمہارا وہ لوگ قرآن کو ترجمہ پڑھ کر اپنی عقل سے سمجھتے ہیں انہیں کہاں سمجھ آئے گا انہیں اس آیت کا صحیح مطلب سمجھ نہ ہے تو قرآن کے ماہرین سے سمجھ نہ پڑے گا اللہ کی منشہ اللہ والے بتائیں گے وہ کافر اسے کیا بتا اللہ کی منشہ کیا ہے کچھ قانون ہیں کچھ ذابطے ہیں ایسے ہی اسلام نے ختل کرنے کا حکم نہیں دیا جنگ یا مقابل میں آئے جنگ میں آئے مقابل میں آئے اسلام پیش کرو اس مسالحت کی دعوت دو کامپرمائز کی دعوت دو اگر وہ قبول نہ کرے پھر وہ حملہ کرے تو ان کے ڈیفیس میں حملہ کرو ایسے بہت ساری شرائط لکھی یہ تفسیروں میں تو عام طور پر کافیروں کو قتل کرنے کا حکم اسلام نہیں دیتا لیکن مرتد کے بارے میں یعنی جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جائے اس کے بارے میں ایسی سخت وعیدیں قرآن میں حدیث میں خلافہ راشدین کی نظر میں ایمہ اربا کی نظر میں امت کے اجمع سے یہ بات ثابت ہے جو اسلام میں رہنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی حکام کو فالو کرنے کے بعد جو اسلام کو چھوڑے گا وہ مرتد کہلاتا ہے اور مرتد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ترمیزی میں ہے ابو داود میں ہے ابن ماجہ میں ہے اور بخاری میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من بدل دینہو فاقتلوہ جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو ختل کر ڈالو وہ اس زمین پر جینے کا مستحق نہیں ہے اسے کیفر کردار تک پہنچا دو اس پر بھی غیر مسلم میں اعتراض کرتا ہے کہ یہ تو زبردستی ہے کہ اسلام قبول نہ کرے آپ کا اسلام کہتا ہے کہ اس کو ختل کر نہ لو یہ صرف اسلام کو قبول نہ کرنے کی سزا نہیں ہے بلکہ یہ یہاں اللہ نے انسانوں کو خطاب کر کے فرما صرف مسلمانوں کو نہیں اے انسانوں اعبدو ربکم اللہ خلق اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا کافر کیوں مجرم ہے اس لیے کہ اس نے اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا اگر کوئی ملازم اپنے مالک کی احسان کو نہ مانے تو مالک کی نظر میں وہ مجرم کہلاتا ہے تو جو سب سے بڑا مالک انسان کو جس نے بنایا دنیا کو جس نے بنایا انعاموں کی بارش جس نے کی اس مالک کو نہ ماننے پر کیا کوئی جرم نہیں ہوگا یہ جرم ہے کافر کا کہ وہ تو نبی علیہ السلام نے ایسی سنگین اس کے لیے وعی سنائی ہے اور حکم دے کر فرمایا کہ اس کو ختل کر دا اگر اسلامی ریاست ہو تو اس ریاست میں اس حکم پر ضرور عمل کیا جائے جو مرتد ہوگا اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے اسی طرح حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی ایک بہت بڑے صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک سوبے کا گورنر بنا کر بھیجاتا اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے دوسرے سوبے کا گورنر بنا کر بھیجاتا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لئے تشریف لے کر گئے وہ اپنی سواری پر بیٹے ہوئے تھے حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نے ان کے لئے اکراما تکیہ کو لگوایا کہ آئیے یہاں تشریف رکھئے ابھی سواری پر ہے نظر بڑی کہ ایک آدمی ہے جو وہاں باندھا ہوا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو موسی یہ شخص کون ہے تو حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نے فرما کہ یہ وہ رکھا ہوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرما کہ جب تک آپ اس کو قتل نہیں کروائیں گے تب تک میں نیچے اتروں گا نہیں اور وہاں بیٹھوں گا نہیں لکھا ہے روایات میں بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جو مرتد تھا قتل کروایا اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اتر حضرت السحابہ کی نظر میں مرتد کی ایسی زیادہ سنگینی نبی علیہ السلام نے جو بتائی تھی وہ پائی جاتی تھی اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کسی بھی ایمان ایسے مرد کا ایسے مسلمان کا خون حلال نہیں یعنی کسی مسلمان کو ختل کرنا جائز نہیں حرام ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آگے فرمایا لیکن تین کام کرنے والا پہلے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں لیکن تین کام اگر کوئی کرے تو اس کے زبان سے نکلنے والے کلمے کا اور میرے بابارے میں میری رسالت کی تذیق کا کوئی اتوار نہ کرو سب سے پہلے نمبر پر فرمایا از سیب الزانی شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کا خون حلال ہے اس کو ختل کر دو اتنا بڑا جرم ہے شادی شدہ مرد عورت کا زنا کرنا اور اتنا بڑا گناہ اتنا بڑا جرم جس کو نبی علیہ السلام قابل قتل جرم بتلاتے ہیں ہمارے اس ملک میں ہمارے لیے اس جرم کو جائز بنا کر پیش کیا جا چکا ہے اب اس ہندوستان کی سرزمین پر اگر کوئی بدبخت کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ بچفیلی کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے شہر کی خیرت کو ڈوب کر مر جانے کا حکم ہے لیکن وہ کیس کرنے کی ہمت نہیں رکھتا اگر وہ آگر لکھائے گا اپنے اس بدبخت کے بارے میں اپنی بیوی کے ساتھ کیے جانے والے کام کے بارے میں ریپورٹ تو اس کی ریپورٹ سنی نہیں جائے گی کیونکہ اس ملک میں اب یہ کام جرم نہیں رہا ذرا غور کریں کہ اس ملک کو کہا لے جا رہا ہے جس عمل پر نبی علیہ السلام نے قتل کا حکم دیا ہو اسی عمل کو بازاق کا قانونی طور پر اجازت دے کر کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے اللہ حفاظت کرے پورے ملک کی پورے اسلام کی عفاظت کرے دوسرا حکم نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے شخص کے بارے میں وَن نفس بِن نفس کسی مسلمان کا قتل حلال نہیں ہے لیکن پہلا شخص جو شادی شدہ ہو اور زانی ہو اور دوسرا جو ایک نفس کے بدلے میں یعنی کسی کو قتل کر دے گا کسی انسان کو ناحق کے اس کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے اور تیسرا فرمایا وَتَّارِكُ الْدِينِ ہی اور تیسرا وہ شخص جو اپنے دین کو چھوڑ دے اس کا خون حلال ہے جو اسلام کو چھوڑ دے جو مذہب کو چھوڑ دے جو اللہ کے ایک ہونے کا اور رسول اللہ کے رسالت کا انکار کر دے جو غیر مذہب کو خبول کر لے وہ اس قابل ہے کہ اس کو ختل کر دیا جائے اسے جینے کا حق نہیں یہ قرآن مجید میں مرتد کے سارے عمال برباد ہو جاتے ہیں حدیث کی روشنی میں مرتد قابل قتل ہے اس کا جرم قابل معافی نہیں صحابہ کی نظر میں مرتد قابل قتل ہے اس کا جرم قابل معافی نہیں خلافہ راشدین کے بارے میں سنیں تاریخ الخلافہ میں علامہ سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس وقت دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ارتداد کے لہرے اٹھ رہی ہے کچھ لوگ ہیں جو زکاة کا انکار کر رہے ہیں ایک طرف سے مسلمہ قذاب کا فتنہ جھوٹی نبوت کے دعویدار کے ماننے والے اُبر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہید صحابی اور اس عاشق رسول کی غیرت ایمانی پھڑکی اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلحت کے پیش نظر سمجھانے پر کہ ابو بکر ابھی حالات ایسے نہیں کہ ہم جا کر مرتدین کے اقتال کریں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اللہ کی قسم میں اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک کہ میرے ہاتھ میں تلوار کے اٹھانے کی طاقت ہوئی یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پھر آپ نے وہ ارتداد کا مقابلہ کیا تاریخ گواہ ہے حضرت نے قتل کروایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مرتدین کو لائے گیا تو خود انہوں نے قتل کیا یہ خلفہ راشدین کا عمل ہے اور بہت سے اکابر علماء نے محدثین نے امت کے اکابرین نے ابن عبدالبر نے ابن قدامہ نے ابن دقیق العید نے ابن حزم نے امام نووی نے اور بھی کئی اکابرین نے امام عظم ابو حنیفہ نے امام شافعی نے امام مالک نے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالی علیہ مجموعین نے ایسے تمام اکابرین کا یہی قول ہے کہ جو مرتد ہے وہ قتل کے قابل ہے اس کو سولی پر لکا دیا جائے کہا اس کو ختم کر دیا جائے اور ان اکابرین علماء نے ابن عبدالبر نے ابن حظم نے امام نووی اجمع نقل کیا ہے مرتد کے قتل پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتد ان کے خلاف ختال کیا اور صحابہ خاموش دیکھتے رہے تو یہ اجمع ہوا صحابہ کا یہ دلیل دی ہے علماء اہل سنت کے تمام مقادم فکر کا یہی موقف ہے یہی فیصلہ ہے مرتد کے بارے میں جو حکام ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام سے پھر جائے گا تو اس کو پہلے مذہب اسلام کی دعوت دی جائے کہ تم اسلام کی طرف لوٹ کر آجاؤ اسلام کی طرف رجوع کر لو اگر وہ اسلام کو خبول نہ کرے گا تو اس کو ختل کر دیا جائے گا اتنی بھیانک سزائیں ہیں مرتد اور جو مرتد ہوتا ہے اگر وہ مسلمان ہیں اور اسلام سے ہاتھ دھو کر کسی غیر مذہب میں جاتا ہے تو جو اس کی بیوی ہے اس سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے کیونکہ کافر اور مسلمان کے درمیان رشتے نکاح ہو نہیں سکتا ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اب اس کا مذہب اسلام کے جتنے احکامات ہیں اسے کوئی تعلق نہیں نہ اس کے مرنے پر جنازہ پڑا جائے گا نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا نہ اس پر مسلمانوں کے حکام لاغو ہوں گے اگر وہ کسی کا بیٹا تھا تو اس کو براست نہیں ملے کیونکہ وہ کافر ہو گیا ہے میری عزیز بہنوں قرآن کی اور حدیث کی اور اجمع کی اور صحابہ کی نظر میں اتنا خوف نہ کیا جرم ہیں لیکن اس کے باوجود آج ہمارے ملک میں آئے دن ایسے بیسیوں واقعات پیشا رہے جو ارتداد کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے ہر دردمند دل کے لیے رونے کا وقت ہے جسے نبی علیہ السلام کے مشن سے محبت ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے یہ نہیں ہو سکتا آج ہمارے مسلم معاشرے میں اس ارتداد کی لہر عروچ پر ہیں توفان کے آنے پر توفان کے تھپیرے جس تیزی سے نہیں آتے اس سے زیادہ تیزی سے آج ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں کہیں پر ارتداد عقائد کے نام پر ہو رہا ہے کہیں ارتداد محبت کے نام پر ہو رہا ہے تو کہیں ارتداد غستاخیوں کے نام پر ہو رہا ہے آج ہماری نوجوان نسلوں کو ایمان سے ہٹا کر کفر کی دہلیس پر لے جا کر کھڑا کیا جا رہا ہے ایک دور تھا آس کچھ سال پہلے جب علماء حدیث پڑھاتے تھے طلبہ پڑھتے تھے تو کانوں کو یقین بلکل اللہ کی قسم کھا کر اگر کہا جائے تو یقین نہیں آتا تھا کچھ سال پہلے تو سوڈہ سو سال پہلے صحابہ کو کیسے یقین آیا تھا ہوگا نبی نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا یسویح مؤمنہ ایک بندہ صبح ایمان والا ہوگا ویمسی کافرہ اور شام کو کافر ہو جائے گا ویمسی مؤمنہ وہ رات میں ایمان والا ہوگا ویسویح کافرہ اور صبح تک وہ کفر کی دہلیس پر جا گرے گا لیکن پچھلے ایک دیڑ سال سے ہمارے ملک کے حالات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں جو تمہارے نبی نے کہا تو آج سے چودہ سو سال پہلے پتہ نہیں کہ وہ دور ابھی آیا یا نہیں آیا لیکن حدیث میں بیان کی گئی پیش انگوئی یا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کیسے واقعات ہماری بہنوں کے کیسے واقعات ہمارے دوستوں کے ہمارے بھائیوں کے جن سے ہمارا مذہبی رشتہ ہے وہ کفر کی دہلیز میں جا رہے ایک طرف عقائد کا فتنہ ہے کہ وہ اجماعی عقائد جن کا انکار کرنے سے ایک بندہ اسلام سے نکل داتا ہے آج ہم کو پتہ ہی نہیں آج ہمارے مسلم معاشرے میں مسلم سماج میں کافر بننے کے لئے کون کون سے عمال انسان کرے گا تو کافر بنے گا یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کون سے عقائد ہیں جن کا انکار کرنے سے انسان کافر بن جاتا ہے قرآن مجید کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے حدیث کا وہ زخیرہ جو صحیح سنت کے ساتھ تواترن نقل ہوتا ہوا آیا ہے اس کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے حدیث میں بیان کی گئی وہ حقیقتیں جو اقائد سے تعلق رکھتی ہیں اگر وہ صحیح سنت سے ثابت ہو اور امت کی علماء کا اس پر جمع ہو تو اس کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے جو پیشنگوئیاں دی ہیں ان پیشنگوئیوں میں ایک اہم پیشنگوئی وہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی کا نزول ظہور ہوگا اور قیامت کے قریب حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا اور قیامت کے قریب دجال آئے گا ایسی بنیادی علامات اور بنیادی نشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ اپنے آپ کو عیسی ہونے صحیح سنت سے ثبوت ہے اس کا انکار کرنے والا ہے دین کے بنیادی احکام اور بنیادی عقائد کا انکار انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اور آج یہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں عقیدے کو ویلیو نہیں دی جاتی عقیدے کو امپونٹس نہیں دی جاتی عقیدے کی اہمیت ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے پہلے تو دین سے اور مذہب سے مناسبت کم ہیں جن کو دین اور مذہب سے کچھ رشتہ ہے انہیں تھوڑے بہت عامال پسند ہے ہاں بھئی نماز جیسی تیسی پڑھ لو کافی ہے بھر رمضان میں روزے رکھ لو کافی ہے ہج کر لو کافی ہے چھوٹے موٹے تھوڑے بہت کام کر لو بس کافی ہے لیکن اسلام کے بنیادی عقائد نہ جاننے کا نتیجہ کہ آج اس ملک ہندوستان میں پچھلے دس سے پندرہ سال میں صرف ایک بدبخت کی وجہ سے ہزاروں مسلمان اسلام کے دائے سے نکل کر کفر کی دہلیس میں چلے گئے ایک بدبخت کی وجہ سے وجہ پاور طاقت ہنر اقلمندی دانشمندی کیا ہے اس کے پاس اس کے پاس پتا نہیں کیا ہے ہمارے پاس جہالت ہے جس کی وجہ سے ہماری نسلے برباد ہوئے بھوپال کے علاقے میں حدراباد کے علاقے میں اور انگاباد کے علاقے جہاں پر ایک شخص جس نے خود کو مہدی ہونے کا اور خود کے بارے میں عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کے ماننے والے آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ اسی کے نام کی گنگانا شروع کر چکے جس کو شکیل بن حنیف کے نام سے آج ہم لوگ جانتے کیا ہو رہا کیوں ہو رہا کیونکہ عقائد کا پتا نہیں اور ایسے اس کے فالوور بنتے جا رہے ہیں کہ گھر میں بیوی ہے مسلمان اور شہر کافر بن گیا بتا نہیں مسائل کافر بننے کے بعد بھی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے جب اس کو خبول کر لیا اور نبی علیہ صلاة والسلام کے مذہب اسلام سے بغاوت کر لی اور اس غدار کو اور اس بدبخت کو اور اس کافر الملعون کو سچا مان لیا تو اسی وقت ایمان سے نکل گیا اور جب ایمان سے نکل گیا تو پھر اس کی بیوی اس کے لئے حرام ہو گئی جب بیوی حرام ہو گئی تو بیوی کے ساتھ رہنا زنا کہلائے گا اور اگر زنا کے نتیجے میں اولاد ہوئی تو وہ ولد زنا کہلائے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمام علماء کرام نے ہندوستان کے تمام مقادی فکر نے اپنا متفقہ فتوہ دیا ہے کہ شکیل بن حنیم اور اس کے ماننے والا سارا گروہ کافر ہیں آج کتنے لوگ ہیں مختلف ازلا میں لوگ پکڑے جا رہے ہیں شکیلیوں کے نام سے شکیل کو مارنے والے اس کے مذہب کا پرشار کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان کتنے ایسے ہیں جو اب علماء کو فون کر پوچھے کہ مولانا صاحب ہمارے پھوپی کو پتانے کیا ہو گیا وہ ان اخائد پر چل پڑی ہے وہ کہتی ہے کہ مہدی آگئے وہ کہتی ہے کہ عیسیٰ آگئے کوئی فون کرتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے بڑے بھائی کو بتانے کیا ہو گیا وہ کہتے ہے کہ مہدی آگئے وہ کہتے ہے کہ عیسیٰ آگئے اور وہ انہی کے پیچھے جا رہا ہے اسلام کی گود میں کفر پل رہا ہے کل تک ہم کہتے تھے علماء کہتے تھے کہ مسلمان تہذیب میں اور کلچر میں عیسائیت اور یہودیت کو فالو کر رہے ہیں لیکن آج وہ دن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلمان گھر میں ایک کافر کو پال رہے کیوں کافر ہو گیا جب شکیل بن حنیف کو فالو کر لیا تو پورے علماء کے متفقہ فیسرے کی روشری میں وہ اسلام سے نکل گیا ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان کیسا رشتہ ہے بھائی اور بہن کا کیسے وہ اپنے تہوار میں اس کو شریک ہونے کی اجازت دے سکتے اور ہمارے مسلم سماج کو عقائد کا پتا نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ شکیل کو مان کر کافر بھی بن گیا اور مسلمان مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں مسلم مسلمانوں کی مسجد میں آ رہے ہیں مسلمانوں کے خبرستان میں دفن کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کی مسجدوں میں آگر جمع پڑھ رہے ہیں وہ اسلام سے ان کا تعلق ختم ہو گیا بڑے ہی خوفناک حالات اس ملک کے چر رہے ہیں اور جو لوگ کل تک خود کو دین سے بینی نیاز سمجھتے تھے آج ان کے پیروں تلے زمینے کھسک رہی ہیں باپ کو کمائی کی بڑی فکر ہوتے ہوئے مذہب اسلام کی باغی بن گئی آپ کیا کرتا ہے کچھ نہیں کیونکہ آپ کو فکر نہیں تھی اپنے بچوں کے ایمان کی بڑے ڈینگ مارتے تھے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوگا ہمارا گھر بڑا دیندار ہے ہمارا گھر فلا فلا ہیں اس مذہب اسلام سے یہ کل تک پانچ وقت کا نمازی تھا ان کے بشانے کے گھٹے دیکھے پتا چلے گا کہ یہ کل تک تحجد گزار تھا ان کے ٹکھنوں کا پجامہ دیکھے پتا چلے گا کہ یہ سنت کا شہدائی تھا پھر کیوں وہ کفر کی دہلیز میں چلا گیا اس لیے چلا گیا ہم نے جو ایک اپنا دین بنایا ہوا ہے محدود دین کہ پڑھنا ہے تو بس ایک کتاب پڑھو متعلہ کرنا ہے اسی کا متعلہ کرو کچھ کرنا ہے نہیں بس یہی کرو نماز پر سواب کیا ملتا وہ ہی پڑھو نماز پر چھوڑنے پر عذاب کیا ملتا وہ مت پڑھو داڑی کے رکھنے کا سواب بتاؤ داڑی کے چھوڑنے کا گناہ مت بتاؤ ایمان پر ملنے والا انام بتاؤ ایمان کے نٹنے پر سزانہ بتاؤ یہی ہماری سونچ ہے جو ایک بہت بڑا سبب ہے ہمارے بچوں کی بربادی انہوں نے سیکھا ہی نہیں ان کا عقیدہ مضبوط نہ تھا قرآن کہتا ہے میں نے کہہ رہا قرآن کہتا ہے حبیتت اعمال ہم فی الدنیا والآخرہ سارے کے سارے اعمال غارت ہوگئے میری عزیز بھائی اور میری عزیز بہنوں آج اپنے بچوں کے اقائد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کل ایک دور تھا اولاد کے ایمان کے بگرنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا تھا کسی مجلز میں شرکت کرنی پڑتی تھی بچنے کے بہت سارے راستے تھے کہ بھائی اس جگہ مت جاؤ اس کے یہاں عقیدے بگڑتے ہیں لیکن آج کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہر بد عقیدہ شخص کا عقیدہ وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہر ایک کے موبائل تک پہنچ رہا ہے آج بڑا ہی کٹھن دور ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے آج بڑے ماباپ بہت سے ماباپ جن کی حالت یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دینی بیانات سنتا ہے دینی استعمال سنتا ہے وہ کس کا بیان سنتا ہے آج وہ بھی جان نہ ضروری اب خوش ہونے کی موقع نہیں ہے بلے کہ اللہ کا شکر ہے گانے نہیں سن کے بیانات سن رہا نہ اچھا سن رہا کس کی بات سن رہا ہے کس کا بیان سن رہا ہے کس کا لیٹریچر پڑھ رہا ہے کس کو فالو کر رہا ہے دیکھنا بڑے گا اپنے قابل اعتماد علماء کے باز لے جا کر اس کی تحقیق کراری پڑے گی کہ مولانا صاحب میرا بچہ فلان بیان سنتا ہے بتائیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں ایک گھر کا ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ اس گھر میں ایک بیٹا بلا شریف بن گیا اور ماباب بڑے خوش ہے اللہ کا شکر ہے ہمارا بیٹا دین کے راستے میں چل رہا اس شماعت میں جا رہا دین کی بات سننے کے لئے جا رہا ہوں ماباب بڑے خوش کہ ہمارا بیٹا دو دیندار بن رہا کفر چھپا ہوا شکیلی کو ماننے والا نکلا کچھ دن گزرے کہنے لگا کہ امی جان میں جہاں جاتا ہوں وہاں پر امام مہدی آئے تھے وقت کے عیسی علیہ السلام آئے تھے اب ماں کو دن میں تارے دکھنے شروع ہو گئے بیٹا یہ کیا بات بول رہے تم بیٹا مائیں اور سیگر بیٹے ہیں جو روزانہ مرتد ہو رہے روزانہ کچھ دن پہلے ہمارے ایک ساتھی بھوپال کے سفر بڑھ گئے تھے تو وہ بتلا رہے تھے کہ بھوپال کے اطراف و اکناف میں تقریبا دس ہزار مسلمان مرتد ہو چکے دس ہزار مسلمان ہم کو سن کر بڑا آسان لگتا ہے اگر ہمیں نبی علیہ السلام کے زمانے کا درد ہو تو دس ہزار کیا ایک بھی مرتد ہو جائے گا تو ہماری روح کاب جائے گی نبی نے کن محنتوں سے اسلام پر محنت کر کے ان کو ایمان والا بنایا تھا تقریبا پندرہ سال ہو چکے اس فتنے کو پنپنا شروع ہو کر اور پنپتے ہی جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ارتدادی لہروں سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کریں یہ فتنہ ان کو ٹارگٹ بنا رہا ہے جو دین سے جڑے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں بے دین لوگ متاثر بہت کم رہے ہیں جو دین سے جڑے ہیں جو مسجد سے جڑے ہیں جو اسٹما سے جڑے ہیں جو تعلیم سے جڑے ہیں جو دین کی کچھ سرگرمیوں میں لگے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں ایک دوسری لہر ہے ارتداد کی جس میں کون بچا ہے کون فسا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے وہ ارتداد ہے محبت کے نام پر مذہب کو بدلنے کا اور ہم تو روزانہ اخبارات میں اور ذرائع ابلاغ کے واسطے سے دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے سنگین حالات ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں لڑکا کون ہے انگوٹا چھاب کوئی ایسا کام پیشہ اختیار کرنے والا جو بلکل ہلکا پھلکا ہو جو معاشرے میں بے حیثیت ہو نہیں لڑکا سوفٹیر انجینئر ہے لڑکی ام ڈی پڑی ہوئی ہے ام ڈی بی ایس پڑی ہوئی ہے گریچویٹ پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پڑے ہوئے کیا ہوا لڑکا غیر مسلم لڑکی مسلمان شادی لڑکا کرنے سے انکار کرتا ہے لڑکی اسرار کرتی ہے حکومت کے بعد مقدمہ جاتا ہے لڑکی کی شادی لڑکے سے کروا دی جاتی ہے اور شادی کے چھے مہینے کے بعد لڑکی کو حمل ہوتا ہے لڑکا کہتا ہے کہ حمل مجھے نہیں چاہیے اولاد نہیں چاہیے لڑکی کہتی ہے کہ میں اولاد کو ختم نہیں کروں گی لڑکی اپنے ماں کے گھر میں جا کر رہنے لگتی ہے لڑکا مجھ کے گھر آتا ہے اکیلی ہوتی ہے تو اپنے حفاظ سے ہتھیار کو نکال کر لڑکی کا گلہ کارتا ہے لڑکی خون میں لطپت ہو کر وہیں گر کے مر جاتی ہے دم توڑ دیتی ہے اس لڑکی کا نام آسیہ تھا یہ لڑکی نام کی تو آسیہ تھی لیکن جو مری ہے وہ کفر پر مری ہے ہر صاحب ایمان کے چہرے پر ایک تماشا مار چکی کیا کیا ہے اس نے مسلمان ماں کی کوک سے جنم لے کر کانوں میں ازان کو سن کر نماز پڑھنے سے پہلے پہلے کفر میں چلی گئی کیا علکہ علماء نے کہ مذہب اسلام کی یہ خاصیت کہ اس لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں ازان دی جاتی ہے یہی ازان ہے اور نماز جنازے کی پڑھائی جاتی ہے ازان اور نماز کے کے خابل نہیں رہی چلی گئی اور اہل اسلام پر ایک تماشا دے گئی کہ مذہب اسلام نے ایسے لوگوں کو اپنے اندر رکھا ہے جو اسلام کے ساتھ بہاوت کر رہے ہیں کتنے واقعات آئے دن پھیلتے جا رہے ہیں قبریں آتی جا رہی میں کہنا نہیں چاہتا لیکن دل کڑ رہا ہے بتلانا بھی ضروری ہے ایسے ایسے دیندار گھرانوں کے واقعات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں کہ جن گھرانوں میں لڑکی کا بھائی عالم بھی ہے بہت بڑا دیندار ہے لیکن اس کی بہن غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی اس نے برقہ چھوڑ کر بٹو لگانا شروع کر دیا پوچھا کرنی شروع کر دی اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بھجاری بن گئی ابھی حالی میں ایک ساتھی بتلا رہے تھے کہ ایک شادی خانے کے سامنے سے گزر نہ ہوا شادی خانے کے باہر نام لکھا ہوا ہے لڑکا غیر مسلم ہیں لڑکی مسلمان ہیں شادی خانے کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے کہ پہلے قاضی نے نکاح پڑھوایا دونوں کا اور پھر منڈپ کے ساتھ پھیرے لے رہے یہ کون سا مذہب ہے اسلامی اعتبار سے نکاح بھی پڑھوایا جا رہا ہے اور پھر منڈپ کے پھیرے بھی لیے جا رہے کون ہے اس کے ذمہ دار آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں علماء حضرات کے اس تعلق سے لگاتار یکیبات دیگر مظامین آتے جا رہے ہیں ان کے بیانات آتے جا رہے ہیں علماء کے دل کی قرن یہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کیسے کیسے محاذوں پر کھڑے تھے ہم کیسے مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے صدیوں سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے یہ کیا ہو رہا ہے ہماری نوجوان نسلیں ارتداد کے دہانوں پر کیوں کھڑی ہے کبھی نلگنڈے سے قبر آتی ہے کبھی اورنگواز سے قبر آتی ہے کبھی بونہ سے قبر آتی ہے کبھی مہاراشرہ سے قبر آتی ہے کبھی ہیدرواز سے قبر آتی ہے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم بن رہے غیر مسلم ہو رہے نہ انہیں ایمان کا کوئی احساس ہے نہ ہی ہے کہ ان رواداریوں اور ان محبتوں کے درمیان کیوں آتے ہو آپ کیوں آتے ہو آپ میں غیر مسلم لڑکے سے دوستی کرتی ہوں تو آپ کو کیا پرابلم ہے میں غیر مسلم سے ہاتھ ملاتی ہوں تو آپ کو کیا شکایت ہے میں تو مذہب اسلام پر ہوں اگر ان بچیوں جو حضرات اسکول اور کالیجز اور یونیورسٹیز اور کلیبز اور پپس اور گارڈنز اور پکنکز اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسی خبریں دے رہے ہیں کہ وہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکول کی وجہ سے یہ ہو رہا کچھ کہتے ہیں کالیجز کی وجہ سے یہ ہو رہا کچھ کہتے ہیں کہ فلاں وجہ سے اسلام پر ملنے والی کامیابیوں کا یقین ان کو نہیں دلایا گیا تھا اگر محبت کی وجہ سے مذہب اسلام چھوڑ سکتا انسان اگر ایسا ہوتا تو اللہ نے یہ مثالیں صحابہ کے دور میں بھی دکھائی تھی خوران میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُل مشرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن کسی مشرِقہ سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان والی نہ ہو جائے ایک صحابی رسول ہے مدینہ منورہ میں نبی رحمت کے ساتھ رہتے تھے اسلام لانے سے پہلے مکہ میں ان کا ایک عورت کے ساتھ میں محبت کا تعلق تھا جب وہ مدینہ سے مکہ کو نبی کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دیتا ہاں ایک شکل ہے کہ اگر تم مذہب اسلام کو خبول کر لو تو میں تم کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہوں ورنہ میں تمہارے پاس نہیں آؤ وہ صحابی نبی سے پوچھے آگر تو اللہ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا کسی مشرِقہ سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے نہیں کر سکتے نکاح اور یہ بھی فرمایا وَلْعَمَتُ عَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرُم مِن مشرِقہ کہ ایک کالی کلوٹی غلام باندی عورت بہتر ہے کسی مشرِقہ سے اور یہ بھی فرمایا کسی عورت کو فرمایا کسی مرد ایسا مرد جو دیکھنے میں اچھا ہو خوبصورت ہو مالدار ہو ہینسم ہو بہت کچھ ہو اگر وہ کافر اور مشرِق ہے تو اس سے بہتر تو ایک ایمان والا ہے صحابی نے دیکھا اگر محبت مجبور کر سکتی ایمان چھوڑنے پر تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اجازت دیتے محبت ایسی چیز نہیں جس سے ایمان چھوڑا جائے تربیت نہیں ہوئی وجہ یہی ہے آج لوگ کوئی کالج کو بہانہ بناتا ہے کوئی سکول کو بناتا ہے میرے بھائی اگر کالج میں جانے سے ہی لڑکیاں مرتد ہونی ہوتی تو پھر جو کالج میں نہیں گئی وہ کبھی مرتد نہ تربیت میں ایک ہی ماں باپ اور جب تربیت ہوتی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی ایک تاریخ بنا دیتی ہے عورتیں ابو جہل بدبخت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے زندگی کے بڑھاپے دہلیس پر ہیں کہتا کہ کہ محمد کا مذہب کبھی اپنی زبان پر یہ نہیں لاؤں گی ایسی خوفناک سزا جیسی حضرت سمیہ کو ابو جہل نے دی تاریخ میں کسی نے نہیں دی دو اونٹوں کو بلوایا سیدھے جانب میں ایک اونٹ کو کھڑا کیا بائیں جانب میں ایک اونٹ کو کھڑا کیا اور دونوں رسیوں سے اونٹوں کے دو پیروں کو باندھا اور حضرت سمیہ کے دو پیروں کو بندوایا تاریخ اس درد سے بھری ہوئی شہادت کو تذکرہ کرتے ہوئے رو لیتی ہے اور حکم دیا کہ دونوں اونٹوں کو تیزی سے دھکلو وہ بھاگی اور حضرت سمیہ کے جسم کے دو تکڑے کیا انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا ہے کہ مذہب کسے کہتے ایمان کسے کہتے ہیں بتایا ہے حضرت زنیرہ روی اللہ کے نبی کی ایک صحابیہ ہیں کفار اور مشرقین ان کو مارتے مارتے ان کی آنکھوں کی بینہ ہی چلی گئی تھی لیکن حضرت زنیرہ نے اپنے اسلام سے مو نہیں موڑا کہتے تھے کہ کہ دو ان بتوں سے ہوتا ہے کہی کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا جو ہوتا ہے میرے اللہ سے ہوتا ہے یہ بھی تانہ دیا کہ زنیرہ تو نے ہمارے معبودوں کی دیفتاؤں کی پوجہ نہیں کی اس لیے ان معبودوں اور دیفتاؤں نے تجھ کو اندھا کر مجھے اندھا ہونے سے کوئی شکایت نہیں ہے مولا لیکن یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندھا کرنے کی طاقت ان دیوی دیفتاؤں میں ہے میرے مولا تو دکھا دے کہ تیرے ہاتھ میں سب قدرتیں ہیں نبی علیہ السلام ہی ان کی استقامت کو دیکھ کر دعا کی اللہ نے ان کی بینائی کو لوٹا دیا یہ ہے حضرت زنیرہ رضی میری عزیز بہنوں اس طریقے سے عورتوں کا ایمان مضبوط تھا تو پھر مذہب سے پھرنے کا نام ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا آج ہم اپنے ملک کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کس طریقے سے ملک میں ارتداد کی کہ ہماری وہ بیٹیاں جنہ ہمیں تمنا تھی کہ ان بیٹیوں کو ہم جنت میں دیکھے ان بہنوں کو جنت کی نہروں میں دیکھے ان بہنوں کو نبی کے پروس میں دیکھے ان بہنوں کو اللہ کی نظر رحمت میں دیکھے لیکن کیا کریں ان بہنوں کو تربیت صحیح نہیں ہوئی تو وہ بہن اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلی گئے کہ آج کوئی ایسا نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا دل رکھنے والا جب ارتداد کی لہریں اٹھی تھی حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہے بڑے نرم دل پورے صحابہ کے طبقے میں بہت نرم دل صحابی حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لیکن جس وقت ان کے کانوں نے یہ سنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ قربانیوں کے بعد لہ لہانے والے گلشنز کو تولا جا رہا ہے اس گلشنز کے پھولوں کو چھینا جا رہا ہے صدیق اکبر کا چھینا چھنے چھنے ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ اے ابو پکر ابھی وہ وقت نہیں کہ ہم مخابلہ کریں گے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ لگایا اور تھپ تھپا کر کہنے لگے اے عمر تجھے کیا ہو گیا جبارن فی الجاہلیتی وقوارن فی الاسلام جاہلیت کے سامانے میں بڑا بہادر بنا پھرتا تھا اور آج تم نے اپنی بہادری کو بسلی میں بدل ڈالا پھر اس کے بعد فرمایا این قصد دین وانحی دین میں کمی آ جائے اور ابو پکر زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا فرمایا کہ میری زندگی کے آخری سانس تک بھی میں مقابلہ کروں گا ان مرتدین کا اپنے محبوب کے لگائے گئے گلشن کو آباد کروں گا ارتداد کی ان لہروں سے مقابلہ کروں گا وہ حضرت ابو پکر تھے آج کوئی ہے جو ان جیسا جذبہ اپنے اندر بھی پیدا کر کر امت کا درد لے کر کھڑا ہو کہ ہماری بہنیں ارتداد کے دہانوں پر جا رہی کیا کریں کیا کریں گے ہم کس کتنے لوگ ہیں سال بھڑ سے بیسیوں خبر ارتداد کیا رہی ہے اور ان دو تین مہینوں میں تو بہت زیادہ آ چکی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں کڑن پیدا ہوئی اور انہوں نے مسلح بچھا کر آنکھوں سے دو آنسو کے قطرے نکالے کے آئے محولا یہ کیا ہو رہا ہماری بہن بیٹیاں کیوں مذہب اسلام سے پھڑتی جا رہی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں یہ خواہش اور جن کے دل میں یہ تمنہ پیدا ہو رہی اپنی امت کے لیے اپنے محبوب کی امت کے لیے بے چین ہونے اور بے قرار ہونے کی آج حالات بڑے سنگین ہیں آج ہمارے اپنے بچیوں کے ایمان کی اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کی بے انتہا ضرورت ہے اس کے لیے جو کرنا پڑے وہ کر گزریے اگر اپنی بیٹیوں کو پڑھانے سے روکنا پڑتا ہے ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایسی پڑھائی جس سے کفر آئے کیا فائدہ ہے اس پڑھائی کا بچیاں بڑی بڑی ڈگریان لے کر نوجوان بڑے بڑے ڈگری لے کر کیا کر رہے ہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑے تو تنبی کرو بچپن سے ایمانی اور اسلامی تربیت کا حکم تھا آج گھرانوں میں تربیتیں ختم ہو چکی ماں باپ اپنے بچوں کو لے جا کر اسکولوں اور کالیجوں میں چھوڑنے کے بعد ان کے ایمان سے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے جس کا نتیزہ یہ نکل رہا ہے کہ آج ہماری نسلے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے گی بے حیائی تو الگ گناہ ہیں بے شرمی تو الگ گناہ ہیں بد اخلاقی تو الگ گناہ ہیں ناچنا گانا تو الگ گناہ ہیں سب سے بڑا جرم تو ایمان ہیں ایمان کا چھوڑنا ہے کفر میں جانا ہے اتنا بڑا جرم اور یاد رکھیں جرم ایک ساتھ کوئی بڑا قدم کر کے نہیں اٹھاتا بڑا جرم ایک ساتھ ایک ہی جھٹکے میں کوئی نہیں کرتا ایک ہی ساتھ نہیں کرتا دھیرے 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 گناہ کی طرف بڑھتا ہے جو لڑکی کل تک بے حیاء اور بے شرم تھی اسے کسی غیر کے ساتھ بغیر پردے کے بات کرنے میں آر محسوس نہیں ہوں گی جس کا ذہن روشن خیالی کے دلدل میں پھسا ہو اسے کیا فکر ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی کیا کروں ہم سوچل میڈیا پر لوگ کیسے کیسے ویڈیوز اور فوٹوز ویرل کر رہے ہیں کہ آج نوجوان لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فوٹوز کھیچنے میں خوشی تو ہے لیکن اس پر اعتراض کرنے پر تکلیف ہو رہی ہے بولتی ہے کہ میں نے ایسا کیا شرم کر دیا میں اس نوجوان کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں ارے بھائی بھائی سمجھنے سے کیا بھائی ہو جائے گا آپ پہلے اپنے گھر میں موجود سگے بھائی کو اپنا بھائی سمجھئے وہ تو غیر مسلم ہیں غیر مسلم عورت سے بھی اسلام کہتا ہے کہ بعض حالات میں تم دوستی نہ کرو غیر مسلم مرد سے دوستی کہاں جائز ہے کیا تماشے انٹرنیٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نوجوان بچیاں کہاں جا رہی نوجوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں نوجوان نسلوں کے ایمان کا حال کیا ہو رہا اگر ماں باپ نہیں سوچیں گے تو کون سوچیں گے ان کے کھانے کی فکر ان کے پینے کی فکر ان کے اوڑنے کی فکر ان کے بچھانے کی فکر ان کے اچھے کی فکر ان کے برے کی فکر ہر فکر ایک باپ کو ایک ماں کو ہیں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر اگر ماں باپ کو نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی ہم آج کس خوشی میں جی رہے ہمارے پاس ایسا کونسا سرمایہ ہے جو ہم کو اتمنان دلاتا ہے جو اتمنان وقت کے نبیوں پر رہی تھا ہم کو کیسے ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں اپنے انتخال کے وقت میں اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں ماتا بدونہ منبادی اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے وقت کے نبی کو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر اور آج ہم کو اپنے بچوں کے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے کیا ہمارے پاس وہ تو نبی کا گھرانہ تھا جس گھرانے سے امید کرنا بھی بہت دور کی بات ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ان کو فکر تھی کہ کہیں یہ نعمت میرے بچوں سے چھن نہ جائے اور ان کے بچوں نے وہی جواب دیا جو جواب دینے کے وہ حق دار تھے ہم اپنے آباؤ و اجداء یعنی انبیاؤں پر جو ایمان جن کا جو ایمان ہے جو خدا ہے انہی پر ایمان لائے آج ہم اپنے بچوں سے یہ سوال کر کے دیکھیں اے میرے بیٹے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے سوچئے ان بچوں کا جواب کیا کیا جواب ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ آج ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو آج کہا جا رہا ہے کہ ٹائم نہیں ہے ٹائم ہمارے پاس بہت ہے لیکن آخرت کی فکر کے لیے نہیں ایمان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے اللہ کی رزا کے لیے نہیں ہے ٹائم ہمارے پاس اس کے لیے نہیں ہے بیکار کرنے کے لیے زائے کرنے کے لیے ویشت کرنے کے لیے تو بہت ٹائم ہے لیکن ایمان کی اہمیت کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ٹائم ہے دیکھ لیں آپ انٹرنیٹ پر چوبیسوں گھنٹے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان طبقہ نیٹ پر موجود ہے کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں غیر ضروری کے ویڈیوز غیر ضروری کی فلمیں غیر ضروری کے پتہ نہیں کیا کا کام بیٹھ کر نیٹ پر بے حیائی اور بے شرمی کے کر رہے ہیں جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ برے کو اچھا اچھے کو برا بغیر تحقیق کے جو چیز آ جائے اس کو آگے بڑھانا یہی تو ہو رہا ہے آج کتنے نوجوان خیر مسلم لڑکے اور مسلمان لڑکی کی تصویر آ جاتی ہے تو بغیر تحقیق کے آگے بھیج رہے گے ملے کے ضروری ہے بھیجانا حاصل کیا ہے ان تصویروں کو شیئر کرنے کا کیا ملے گا ان ویڈیوز اور تصویر کو شیئر کرنے سے سوائے اس کے کہ ہمارے ہی مسلمانوں کی بدنامی کے دیکھو ان کے مذہب میں ایک اور لڑکی غیر مسلم بن گئی یہی تو اور آئے نا ایک نے دیکھا ہم ہزار کو دکھا رہے ہیں ہزار نے دیکھا ہم پانچ ہزار کو دکھا رہے ہیں جس نے نہیں دیکھا ہم اس کو دکھا رہے ہیں یہ کہاں کی اقلبندی ہے قرآن کہتا ہے کہ جب تک قبر کی تحقیق نہ کرو آگے مت پھیلاؤ اب کیا ہو رہا ہے پہلے ایک پوشٹ بنا کر اپلوڈ کر دی گئی کہ دیکھو یہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ یہ دو مسلمان لڑکیاں کیسے بتتمیزی کر رہی ہے ان پر لانت ہو ہزاروں لوگوں نے اس پر لانت بیش دی اب دس دن کے بعد ایک اور پوشٹ بنائی گئی کہ نئی صاحب جو پہلے فوٹو ڈالی گئی تھی وہ جھوٹی تھی وہ لڑکیاں مسلمان نہیں تھی غیر مسلم تھی اب ہمارے سامنے حقیقت آ گئی اب اس کو اتنا پھیلاؤ کہ جتنے لوگوں نے وہ دیکھا تھا یہ بھی دیکھ لے نہ وہ دیکھنے کا کچھ فائدہ ہوا نہ یہ دیکھنے کا کچھ فائدہ ہوگا جو کام کرنے کے ہیں وہ کریے اپنی بیٹیوں کو ضرورت کے حد تک گھر میں انٹرنیٹ کا استعمال کرنا ہے کرنے کی اجازت دیجئے لیکن آپ کی کڑی نظر ہو کہ میری بچی کیا دیکھ رہی ہے کیا کر رہی ہے فیس بیوک استعمال کر رہی تو کس سے بات کر رہی کون دوست ہے بچی کو سمجھائیں بچی کو بتلائیں کہ دیکھو بیٹے ایمان چلا گیا تو پھر ہم بھی تم کو جہنم سے نہیں بچا سکتے آج کتنے ماں باپ ہیں جن کی بیٹی اگر چلی جاتی ہے تو گناہوں کو چھپا رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی چھپاتا ہے باپ ماں ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی کے گناہ ظاہر نہ ہو لیکن کل اللہ کے سامنے کیسے چھپائیں گے کل اللہ کے دربار میں کیسے چھپائیں گے اپنی بیٹی کو اللہ کی نگاہوں سے نہیں چھپا سکتے سمجھا دے بیٹی کو دیکھو بیٹے گناہ اللہ کے دن سامنے رسوا کرنے والا ہے تمہارا نکاح ہم وقت پر کریں گے لیکن تم کوئی گناہ نہ کرو غلط قدم نہ اٹھاؤ فیس بک پر آج بولنے کو بھی طبیعت نہیں چاہتی ایسے کام کر رہے ہیں انتہائی گھٹیا انسانیت سے گرے ہوئے کام کہ صبح سے شام لگ لڑکے لڑکیوں کے ایڈیاں تلاش کرتے بیٹے ہیں لڑکیاں لڑکوں کے ایڈی تلاش کرتے بیٹے ہیں بس اسی چکر میں نماز غارت اسی چکر میں دین غارت اسی چکر میں ایمان غارت کر رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کو پہچانو اللہ کی معرفت کے لئے آگے بڑھو ماں باپ اب دیکھ لے ابھی ایک حالی میں کسی نے کہا کہ ایک گھر میں ایک بیٹا باپ کے تھکے ہوئے آنے پر باپ آ کر لیٹا تھا تو بیٹا آ کر باپ کے پیروں کے پاس بیٹھا اور باپ کا پیر دبا رہا تھا تو بیٹے نے بیٹے سے باپ نے سوال کیا کیا ہوا بیٹا آج فون خراب ہو گیا ہے کیا کیوں اس لیے کہ باپ کو پتا ہے جب تک بیٹے کے ہاتھ میں فون ہے بیٹا تو باپ کو باپ ہی سمجھ لے کو تیار نہیں خدمت کے اعتبار سے بلے کہ انگو کیا ضرورت ہے خدمت کی ہٹے گھٹے ہیں ہٹیاں مضبوط ہیں جوڑاں مضبوط ہیں جن بار تو اتنا کام کرتے شام میں آتے کی مجھ خدمت کرنا کیا یہ ہو گیا بھئی اور میں ہر ایک سے کہنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں انٹرنت کا استعمال ضرورت سے زیادہ بلکہ فون کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہمیں اپنوں سے دور کر رہا اور اپنوں سے زیادہ ہمیں اپنے رف سے دور کر رہا ہے ضرورت کی حد تک موبائل کو استعمال کریں بعض ہر جگہ ہٹے ہوئے باتیں کرتے ہیں لوگ بلے کہ یہ موبائل استعمال ہی چھ نہیں کرنا بھئی یہ نیک استعمال ہی چھ نہیں کرنا میرے بھائی ضرورت ہے استعمال کریں لیکن ضرورت کی حد تک انٹرنیٹ کو آن کرے ضرورت کی حد تک میرا کام ختم ہو گیا نیٹ بند ہو گیا ایک ٹائم مقرر کریں نیٹ کے استعمال کرنے کا کہ اتنے وقت پر میں نیٹ کو یوز کروں گا اس وقت پر میں نیٹ کو یوز کروں گی اگر وارٹ سپ بھی چیک کرنا ہے تو اس موقع پر چیک کروں گی اس ٹائم پر چیک کروں گی یہ وقت مقرر ہوگا اس ٹائم پر آدھا گھنٹا ایک گھنٹا پندرہ منٹ جو بھی ٹائم ہو بس اتنی دیر میں موبال استعمال ہوگا اس کے بعد نیٹ بند ہو جائے گا اپنا کام آج جس کسی کو دیکھ لیں بس غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھا ہوا ہے اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا ایسی ہے کہ اگر آپ چوبی سو گھنٹے بھی نیٹ کو استعمال کر دے جائیں تب بھی آپ کو ٹائم کم پڑے گا ہر قبر نہیں ہر قبر تازہ ہر قبر جدہ جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم سے تعلق ہے تو ضرور ٹھیک ہے کوئی چیز ضروری ہو دیکھیں استعمال کرنا منا نہیں ہے لیکن ایسا استعمال کرنا جو استعمال ہمیں عبادات سے دور کر دے یہ ضرور گناہ ہے لوگ آپ دلیل پوچھتے ہیں ہر چیز پر کیا ہوتا مجھے آپ بہت زیادہ استعمال کرنا تو گناہ ہوتا گیا بھئی فون استعمال کرنے پر تو گناہ نہیں ہوتا لیکن فون کے استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے جو عبادت چھٹری اس کا گناہ تو ہوتا اور بہت سارے لوگ رات رات بھر جاک کر فضل کی نمازیں چھوڑ کر عشاء کی نمازیں چھوڑ کر اے نمازوں کے وقت میں نیٹ پہ آن لائن نظر آتے ہاں یہ بات ہے کہ ہر ایک کے بات بعض وقت نمازوں کی ٹائمنگیں مختلف ہوتی ہے لیکن مغرب کی ٹائمنگ تو آج تک کبھی مختلف نہیں ہوئی مغرب تو آج تک الحمدللہ بلا کسی اختلاف کے ایک ہی وقت پر پڑی جاتی ہے پھر کیا ہو رہا ہے کہ نماز کو چلے گئے مسجد میں ہے اور فون پر میسجز آتے ہیں واتس اپ کھولیں تو نماز کے وقت میں میسجز ہی کیا ہو رہا ہے عبادات میں اتنا زیادہ فون کا ہماری زندگیوں میں دخل ہو چکا ہے ہم اپنی ذاتی زندگی کو چھوڑ کر بس فون کے بیچے پڑے ہوئے نہ رشتہ داروں کی فکر ہے نہ اپنوں کی فکر ہے نہ ان کی فکر ہے نہ ان کی فکر ہے ہمارے گھر سے پاس سو کلومیٹر پہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ٹکر لگ گئی اس ویڈیو کو دیکھ کر اتنا کم ہو رہا جتنا کم پڑوس میں رہنے والی یقیم خالہ کی یتیم بیٹی کو دیکھ کے بھی نہیں ہوتا اس کی فکر کرنے کا حکم نہیں ہے اپنوں کی فکر کرو رشتہ داروں کی فکر کرو قریب لوگوں کی فکر کرو اپنی اولاد کی فکر کرو ان موبائلوں کی وجہ سے بیٹی بیٹی کے فون میں امہ امہ کی فون میں باہ باہ کے فون میں بھائی بھائی کے فون میں ایسا لگ رہا ہوتل میں رہ رہے سب لوگ آ کے گھر میں ہوتا ہوتل میں کیسا ہوتا کہ ہوتل میں چلے گئے کھانا کھالی اپنے اپنے روموں میں چلے گئے جو اپنی لائف میں جو کرنا ہے کہ لو پھر صبح نکلے دو کھانا کھائے اور اپنے آفیسوں کو چلے گئے یہی ہو گیا کہ وہی بس کھانا کھائے اور اس کے بعد میں ہر کوئی اپنے اپنے موبائل میں اپنے اپنے پسند کا گناہ کر رہا یوں کہہ رہی جیئے کہ اپنے اپنے پسند کی جہنم تیار کر رہا جہنم کے اتنے بڑے گڑے میں میں جا سکتی ہوں لہذا یہ گناہ کرو یہ گناہ کرو کسی کو سیریل پسند کسی کو ڈراما پسند کسی کو فلمے پسند کسی کو چیٹنگ پسند کسی کو ٹریلر دیکھنا پسند کسی کو کومیڈی پسند ہر کوئی اپنے اپنے اس میں لگا ہوا ہے اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ کوئی بھی اپنے کرنے والے کام کو گناہ نہیں سمجھ رہا نائی بھائی ثبہ سے تھککے ہیں نا تھوڑا درہ سی طبیعت فریش ہو جاتی ثبہ سے تھککے ہیں نا تھوڑا درہ طبیعت بہل جاتی ثبہ سے تھککر ہیں نا لہذا تھوڑی طبیعت کے اندر ایک چستی آ جاتی اس واسطے دیکھ رہے اور چستی کے واسطے تین گھنڈے کی فلم ایک گھنڈے کا اثر ڈراما اور دو دو تین گھنڈے کے جھوٹ پرم اپنی کامیڈی شوز دیکھ دیکھ کر وہی بے غیرتی آ رہی اور آج بچیاں ایک زمانہ تھا رابیہ بسریہ رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ اممہ جان کو نصیحت فرما دی رئی ہے کہنے لگی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا یہ دوپٹہ میری خبر میں ڈال دینا پوچھا کیوں فرمایا کہ اللہ کی محبت اور خشیت میں بیس سال میں نے جن روح آسووں کو بہایا ہے اسی دوپٹے سے پوچھا ہے اللہ پوچھے گا رابیہ کیا لے کر آئی کہوں گی کہ مولا کچھ نہیں لا سکی یہ دوپٹہ لایا ہوں تیری خشیت میں رونے والے آسووں کا اس کو خبول کر لیں اور آج کی بچیوں کے پاس آج کی بچیاں اپنی ماں کے سامنے ٹی وی پر چلنے والے ڈینس کو دیکھ کر ڈینس کر لیں انہیں جیسے کمر لچکا رہی یہ بھی لچکا رہی اور ماں بیٹھ کر جج بنی ہوئی ہے ماں نہیں بیٹھا تھوڑا فرق ہے تھوڑا ذرہ پیر ایسا ہلانا تھا بن جاتی آج نے تو کل اس کے ریسی برابر بن جاتی ماں یہ نہیں دیکھ رہی جیسا وہ جہنم میں جائے گی کہ یہ خدا نہ خاصتہ میری بیٹی بھی اس کو فالو کر کے جہنم میں نہ جائے کیا ہو رہا ہے آج بچیوں کو نماز پڑھنا آنا قرآن کی تلاوت اچھی آنا کونسی ایسی ماں ہیں جو چار لوگوں میں بیٹھ کر یہ بول سکتی اللہ کا فضل ہے میری بیٹی ایسے نماز پڑھتی ہے جب نماز پڑھ کے وہ دعا کرنے کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہے اس کے ہاتھ باز میں نیچے گرتے ہیں اللہ اس کی دعاوں کو پہلے سنتا ہے ہے کوئی ماں ایسی کونسی ایسی ماں ہے جو یہ کہہ سکتی ہے میری بیٹی روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتی ہے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہے سونے سے بلے سورہ ملک پڑھتی ہے سونے سے بلے دعاوں کا احتمام کرتی ہے میری بیٹی کوئی سنت نہیں چھوڑتی ہے کوئی ماں ایسی بتا سکتی ہے دور دور تک اس کا تصور بھی نہیں ہے ناچنا گانا انجوائے کرنا کزن کے ساتھ میں مسخرہ پن کرنا کھیلنا کودنا گھومنے جانا شاپنگ کرنا چچورہ پن کرنا اور گانے سننا فلمیں دیکھنا بیوٹیشن بننا ایسے ایسے کام کرنے میں آج ہماری نسلے تباہ ہو رہی ہماری بچیاں بے پردگی اور انکاموں میں اور ہمارے بچے شراب میں سگریٹ میں گھٹکے میں گانجا میں چرس میں کلبوں میں ناشنے میں گانے میں لڑائی میں جھگڑوں میں خون خرابے میں انکاموں میں لگے میری عزیز بہنوں دنیا کا بھی یہ دستور ہے جو بوئیں گے وہ کاتیں گے اگر بوٹل میں آپ پانی بھر کر فریج میں رکھیں گے تو پانی وہ شربت نہیں بن جاتا پانی پانی ہی رہتا ہے یہی حال ہے ہمارا بھی ہم اپنے بچوں کو تباہی کے راستے پر ڈالیں گے اور امید کریں گے بچوں کی کامیابی کی ہم سے بڑا بے وخوف کوئی نہیں ہے آج کیا اس دور میں ارتداد کے دو راستے بڑے ہی خطرناک ہیں ایک عقائد کی لائن سے اور ایک بے حیائی کی نوان سے محبت کی لائن سے یہ دو طریقوں سے آج ہماری نسلیں مرتد ہو رہی ہیں نسلوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے ان کے احکام کیا ہے صحابہ کیا کہتے ہیں خلفہ کیا کہتے ہیں ائمہ کیا کہتے ہیں وہ تو ہم نے سن لیا مجھے اور آپ کو اس کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو ہمارے اس ملک کے ہمارے اس محبوب ملک کے محبوب امتیوں کو بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں یہ دیکھنا ہے کیا کر رہے ہیں ہم کس کس کو ڈر ہے کیا اپنے بچوں کے بارے میں بگڑنے کا ڈر تو کسی کو نہیں ہم اپنے قابل علماء سے سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ لڑکیاں برقہ پہن کر موبائل کے ڈبوں پر کھڑی ہوئی ہوتی تو ماباو صفائی میں کہتے تھے نئی جی ہماری بچی تو ایسی نہیں ہے لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہے بچیاں بھاگ رہی جب بھاگنے کا دور نہیں تھا جب ایک روپیے میں کام چل جاتا تھا ہو سختا تھا تو بگل جاتی تھی آنکھوں کا کانوں کا زنا تھا بہت سی بچیاں توبہ کر لیتی تھی بہت سی بچیاں ستر جاتی تھی لیکن آج مسئلہ اتنا نہیں رہا کیونکہ بار نہیں لگائی تھی تو بار نہ لگانے کی وجہ سے سیلاب گھروں کے اندر آ کر ہماری بیٹیوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے کہاں لے جا رہا ہے کفر کی دہلیس پر ہم سنتے ہیں نا تیلاب سیلاب آ رہے ہیں تو فان آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں بھئی بھائی کہ نہیں وہاں پر بار مضبوط نہیں لگائی گئی تھی بند مضبوط نہیں تھا ہوایں چلتی ہے پانی پڑتا ہے بعض موقع پر دیواریں گر جاتی ہیں بھائی کیوں بھائی کہ نہیں اس لیے کہ اس کو اسطرکاری صحیح نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے دیوار گر گئی کمزور تھی ہمارے گھرانوں کی حیاء کی دیواریں کیا مضبوط ہم نے بنا لی ہے اپنا جائزہ لے کر دیکھیں یہ بےہیائی کا سہلاب یہ عقیدے کے بگاڑ کا سہلاب امرتے امرتے ایک ایک گھر کو آ رہا ہے جو اپنے گھر کی بار مضبوط بنائے گا اس کا گھر بچے گا جو نہیں بنائے گا پتا نہیں کب اس کے گھر سے کوئی ایک فرد ایمان والے سے ختم ہو کے کفر میں چلا جائے آئے دن ممبروں میں کمی ہو رہی ہے کل تک چھے امرتے گھر میں مسلمان آج ایک کافر ہے پانچ مسلمان ہیں بلے کیوں بلے کہ بیٹی ہماری بھاگ گئی لیکن ہماری بیٹی چھے بالکل آپ کی بیٹی ہے آپ کی بیٹی بعد میں ہے اللہ کی بندی پہلے ہے ہو سکتا ہے آپ کی یہ دوگلی ممتہ اپنی بیٹی کو باوجود خدا کی خطار ہونے کے بیٹی کہلے لیکن وہ خدا اپنی بندی کو بندی کہنے کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا تو بندی ضرور ہے لیکن میرے انعاموں کا تو نے یہ سلا دیا ارتداد کفر سے بڑا جرم ہے کیونکہ کفر میں تو انسان کہتا ہے کہ میں پہلے سے اسلام نہیں لایا لیکن مرتد ہونا اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جانا گویا اسلام کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی عیب ہے وہ یہ بول رہا ہے کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے اس واس کا چھوڑ دیا اس لئے میرے عزیز بھائیو اور میری عزیز بہنو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بچائے مجھے بتا ہے اللہ نے ہم سب کو اب تک اس سے بچا کے رکھا ہے میں اس لئے یہ باتیں نہیں سنا رہا ہوں کہ نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے بلکہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ آج یہ لہرے مرے ملک میں پورے ملک میں چل رہی ہے اور پورے ملک کے درد مند دلوں کے دلوں کو دستک دے رہی ہے میں اس لئے پیش خیمے کے طور پر اڈوانس میں اپنے اپنے متعلق اور معلومات کے لئے یہ کہت رہا ہوں کہ ہم ابھی سے بال لگا لیں ابھی سے بال لیں اپنی بیٹیوں کی دوستیوں پر دوستانوں پر ملنے جلنے والوں پر کلاس فیلو پر کلاس میٹس پر نظر رکھیں کہاں جا رہی کس کے ساتھ جا رہی پڑھانا منا نہیں ہے پڑھائیں لیکن ایسی پڑھائی جس سے ایمان بچا رہے ہیں اور اس کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے گھر کے بارے میں اپنے گھر کو ایمان والوں سے باقی رکھنے کے لئے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اخیر میں دعا سے پہلے دو تین باتیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان حالات سے اپنے گھرانوں کو بچانے کے لئے سب سے آسان شکل یہ ہے کہ اپنے گھرانوں میں دین کی تعلیم کو زندہ کریں روزانہ گھر میں دینی تعلیم کا مزاج بنائیں کوئی ایک وقت تک کھانا ٹائم پر سب گھر کے لوگ کھاتے ہیں جیسے شام کا کھانا بڑی سہولت سے کھاتے ہیں کھانے سے پہلے دس منٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات قرآن شریف کی کوئی آیت کوئی آسان سی کتاب جو ایسی ہو جو نصیحت والی آیتوں پر مجتمل ہو جس سے اسواق ملتے ہوں علماء نے بہت کتابیں لکھی دس منٹ صحابہ کی زندگی نبی کی زندگی اپنے بچوں کو روز آنا پڑ کر ایک گھر کا معمول بنا لیں کچھ بھی ہو جائے رات میں اگر کھانا باہر بھی کھانا پڑے تو معمول بنا لیں کہ وہی کہیں بھی جائیں گے لیکن یہ معمول لاغا نہیں ہوگا دس منٹ اپنے گھر میں انگلیش میں بھی کتابیں ہیں اردو میں بھی کتابیں ہیں ہندی میں بھی کتابیں ہیں تلگو میں بھی ہیں اور رومن نگلش میں بھی ہیں صحابہ کی زندگی پڑ کر سنائیں بچیوں کو صحابہ صحابیات کے واقعات سنائیں گے تو ان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے حوصلہ پیدا ہوتا ہے وہ ایڈیل ان کو بناتی ہے چونکہ آج ہمارے گھرانوں میں کوئی مثال نہیں کوئی نمونہ نہیں تو جیسے خالی خالی سیلیٹ پر جو لکھیں گے وہ لکھا جاتا ہے ہماری نسلوں کا دماغ ایمانی اعتبار سے خالی ہے اسی لیے جو وہ دیکھ رہے ہیں وہی نقشہ رہا ہے ان کے سامنے واقعات سنائیں گے دس منٹ روز آنا معمول بنا لے گھر میں پڑھنے کا جتنے لوگ سب بیٹھے بس دس منٹ بڑھے زیادہ نہیں ایک صفحہ ہو آدھا صفحہ ہو پڑھے بس اس کے بعد کھانا کھائیں دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کے کلام کی برکت سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمودات کی برکت سے صحابہ کے تذکروں کی برکت سے اللہ اس آنے والے ارتدادی لہروں کو ہمارے گھروں سے بدور رکھیں گے انشاءاللہ ضرور دور رکھیں گے شرط یہ ہے کہ ہم یہ ایک کام کر لیں روز آنا یوں سمجھ لے کہ ہمارے گھر میں ہونے والی ایمان کی چارجنگ ہیں تذکریں ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے عبادات تو اپنی جگہ چلتی رہتی ہے لیکن ان تذکروں سے دل زندہ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سب الحمدللہ یہ جو کام ہو رہے ہیں کہ بے نماز ہی بہت سے لوگیں جو نماز بھی پڑھتے تھے لیکن چونکہ عقائد مضبوط نہیں آمال کے صحابہ کے نبی کے قصے نہیں پتا قربانیاں نہیں پتا ان کی زندگیاں نہیں پتا اس وجہ سے ہمارے نسلیں دھیرے دھیرے راستے سے بھٹک رہی اسی لئے میری عزیز بہنوں ایک تو ہم اس بات کی کوشش کریں اور دوسری اہم بات یہ کہنی ہے کہ انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں میں ربیال اول کا مہینہ شروع ہو جائے گا ہر سال ربیال اول کے موقع پر ایک ارادہ کرتے ہیں ایک حوصلہ کرتے ہیں ایک حمد کرتے ہیں لیکن پھر وہ حمد شیطان توڑ دیتا ہے تو اسی لئے میں نے سوچا کہ اس مرتبہ ہم ارادوں کو ربیال اول کے پہلے سے شروع کریں گے انشاءاللہ اور وہ ارادے یہ ہے کہ ہم نیت کرلیں کہ اب سے لے کر موت تک ایک بھی میری زندگی میں سنت نہ چھوٹنے پائے جو کام بھی کریں جیسے اب اس سے ماہ کے بعد گھروں کو جائیں گے نماز پڑھیں گے جو بھی کام کریں گے کھانا آگر کھائیں گے یا دوسرا کام کھائیں گے ضرورت کو جائیں گے تو سنت کے مطابق کہ سنت کی جو دعا ہے وہ دعا پڑے سنت کے مطابق جائیں پہلے لیف پیر ڈالیں پھر جب باہر آئیں تو رائٹ پیر ڈال کر آئیں جو دعا ہے جانے کی وہ پڑے جو دعا ہے ضرورت سے باہر آنے کی وہ دعا پڑے کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا جسرخان اٹھانے کی دعا پھر اس کے بعد میں پکوان بھی کریں تو جو طریقہ ہے ہمارے مذہب میں ہم کو سکایا ہے کہ سر پر دوپٹا ہو زبان پر اللہ کا ذکر ہو ذکر کرتے ہوئے پکائیں اب ایسا نہیں ہے کہ ذکر پورا ہوگا بس جتنا دیر ہو تھوڑی دیر بھول لائیں جب یاد آ جائے پھر ذکر کریں ذکر کرتے ہوئے پکائیں پھر کھائیں پھر جب سونے کا وقت آئے تو پھر سنت کے مطابق جل سے جل سونے کی فکر کریں سونے سے پہلے کی دعا سو کر اٹھنے کی دعا گھر سے باہر نکلنے کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا بازار کو جانے کی دعا بازار سے نکلنے کی دعا کتنی دعائیں اور طریقیں ہمارے لئے موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں اس کا ایک احتمام کر لیں ابھی سے اس بات کا احتمام کر لیں کہ میری کوئی سنت نہیں چھوٹے گی نہ میری چھوٹے گی نہ میرے بچوں کی چھوٹے گی نہ میری چھوٹے کسی کے نہیں چھوٹے گی میں کپڑا پہنوں گی سنت کے مطابق سنت کے مطابق کپڑے کی دعا پہننے کی دعا پڑیں گے سنت کے مطابق ناکن کٹیں گے سنت کے مطابق بال نکاہ بنائیں گے سنت کے مطابق جو کام ہے سنت کے مطابق کریں گے اب جو نہیں معلوم معلوم کریں گے اس کام کی سنت کیا ہے اس کام کی سنت کیا ہے اس کام کی سنت کیا ہے اس عمل میں سنت کیا ہے سنتیں معلوم کرتے جائیں اور ابھی سے اس قابل ہو جائیں کہ جب اللہ کی رحمتوں کی برسات کا موسم ربی الاول کا آئے تو ہمارے دل کی زمین اس قابل ہو کر رحمتوں کو سمیٹ سکے اس قابل ہو ہمارے دل کی زمین نرم ہو جائے بالکل سنتوں پر عمل کر کے جیسے ہی ولادت رسول کا قصہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم کو پتا چلے گا کہ میرے زندگی کا مقصد تو یہی اسی نبی کی سنتوں پر عمل کرنا تھا جس کا تذکرہ آج میرے کانوں نے سن لیا اسی لئے میری بہنوں اس بات کو خوب چلائیں خوب عام کریں ایک تو گھر میں دس منل سنت کی تعلیم کا احتمام ایسی کتاب کا جس میں مسائل بھی ہو اور فضائل بھی ہو ان دو باتوں کا لحاظ کریں یا پھر کوئی سنت کی کتاب ملتی ہے پچاس سو صفیقی یا پھر کوئی صحابہ کے زندگی پر کتابچے ہیں اچھی اچھی کتابیں ہیں وہ کتابیں اور دوسرا کام سنت کا احتمام کرنے کی فکر کریں اللہ نے چاہا تو اس کی برکتوں سے موجودہ حالات کے جو ارتدادی لہرے ہیں اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں گے اللہ ہم تمام کو اس موجودہ دور کے سب سے بڑے فتنے ارتداد سے محفوظ فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی